حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی سن لیجئے آپ میدانِ اہد میں بڑی جواں مردی کے جواہر دکھاتے ہیں اور امام ابن عصیر جزری رحمت اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَانَ قَاتَلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ اَنْ يُقْتَلَ وَاحِدًا وَثَلَاسِينَ نَفْسًا کہ اہد کی جنگ میں شہادت پانے سے پہلے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہ تنہا اکیلے بندے نے اپنی تلوار سے اکتیس کفار کو جہنم رسید فرمایا جی اکتیس بندے آپ کی تلوار سے جہنم رسید ہوئے کفار اور اس کے بعد پھر آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا اور آپ کی شہادت کا بیک گراؤن یہ تھا کہ چونکہ جنگِ بدر کے اندر آپ نے شہبہ بن ربیعہ عطبہ بن ربیعہ اور ولید بن عطبہ ان کو جہنم رسید کیا تھا تو ہند ایک عورت تھی وہ چونکہ بیٹی تھی عطبہ کی تو اس کا باپ قتل ہوا اس کا چچا قتل ہوا اور پھر ولید بن عطبہ بھائی قتل ہوا تو اس کو بہت تکلیف تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس نے اپنے غلام وحشی کو تیار کیا کہ تُو نے اگر امیر حمزہ کو قتل کر دیا تو تجھ کو ازادی دے دی جائے گی تو وحشی اپنا بھالا لے کر آیا اس کا اور کوئی کام نہیں تھا اس کے ذہن میں کہ بس اس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنا ہے تو آپ افار کے قتل میں مصروف ہیں کہ اس نے بڑے تاک کے نیزہ مارا جو آپ کے سینے میں لگا اور آپ کی پشت سے نکل گیا آپ زمین پہ گر گئے اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور اس کے بعد پھر آپ کے چہرہ مبارک کا مصلہ کیا گیا کان کاٹے گئے ناک کاٹا گیا آنکھیں نکالی گئیں ہڈ کاٹے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کا چہرہ اس طرح مصلہ شدہ دیکھا تو آپ اپنی آنکھوں پہ ضبط نہ کر سکے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نمناک ہو گئے اور آپ نے حمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلئے بہت تحسین و تعریف کے کلمات ارشاد فرمائے اور یہ بھی آتا ہے کہ فرمایا کہ اگر قریش مجھے ملیں میرے قابو میں آئیں تو میں ایک حمزہ کے پدلے ستر کی گردن اڑاؤں گا اور پھر جب شہدان کی نماز جنازہ پڑی جانے لگی تو طریقہ کار یہ رکھا گیا کہ ایک جنازہ لایا جاتا اور وہ اٹھا کے پھر دوسرا جنازہ رکھا جاتا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑا اور ان کی میت کو وہاں سے اٹھنے نہیں دیا کہ وہ وہی پڑی رہی ایک اور آدمی لایا اس پر جنازہ پڑا اور اس میں بھی حضور امیر حمزہ کو شامل کیا پھر دوسرا پھر تیسرا اسی طرح جتنے صحابہ اکرام کو لایا گیا اور ان کے جنازہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا اور ان کے لئے آپ نے دعا فرمائی ہر ایک کی دعا میں اپنے چچا کو مرتبہ آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی اور گویا کہ ستر مرتبہ ان کا جنازہ پڑا تو یہ عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو پوری امت کی طرف سے بلند سے بلند تر فرمائے اہل دل کہتے ہیں اہل نظر کہتے ہیں کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کی روح مبارک مدینہ شریف میں گھومتی ہے پھرتی ہے جو حاجی راستے سے بھٹک جائے جو راستے سے ادھر ادھر ہو جائے یا کسی حاجی کو کوئی مشکل پیش آئے مہمانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کو لوگ کہتے ہیں اہل دل کہتے ہیں اہل نظر کہتے ہیں اولیاء نے یہ دیکھا ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک حضور کے مہمانوں کی مدد کرتی ہے اور یہ بھی یہاں لکھا ہے امام ابن جزری نے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایسا ہوا کہ انہوں نے مدینہ شریف کو پانی مہیا کرنے کے لئے اہل مدینہ کو ایک نہر کھدوائی کہیں سے اور وہ نہر گزری اہد کے میدان کے قریب سے تو حکم ہوا کہ یہاں جو مدفون ہیں صحابہ اکرام اور دیگر جو اہل اہد ہیں ان کی اموات کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے موو کر دیا جائے دوسرے مقامات پر لی جائے جائے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے نکالا جانے لگا تو کہتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کو کلہڑا لگ گیا فطار من حدم تو آپ کے پاؤں بارک سے خون نکلنا شروع ہوا تو وہیں کام کو روک دیا گیا ڈر گئے لوگ اور کتنا درمیان میں ٹائم گزر چکا ہے کہ ہجری تین کے اندر آپ کی شہادت ہوتی ہے اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ ہجری چالیس سے شروع ہوتا ہے تو پھر آپ نے طویل عرصہ خلافت فرمائی تو اس دوران میں کہیں یہ واقع ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی چالیس پچاس برس گزر چکے ہیں اور آپ کا جسم مبارک اسی طرح ترو تازہ ہے حتیٰ کہ کلہڑا لگتا ہے اور خون نکلنا شروع ہوتا ہے تو پھر کام کو وہاں روک دیا گیا اسی لئے رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْ وَاتَا کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو انہیں گمان بھی نہ کرو بَلَحْيَاوا نِنْدَ رَبِّهِمْ يُرزَقُونَ اپنے رب کے ہاں ان کو ان کے رب کے ہاں ان کو رزق اتا فرمایا جاتا ہے فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو عطا فرمائے اس پر وہ بڑے خوش ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ اللَّمْ يُلْحَقُوبِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللَّهَ خُوفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اور وہ مبارکے دیتے ہیں ان کو کہ جو ابھی ان کے پاس نہیں پہنچے ان کے درجے تک نہیں پہنچے ان کو کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے رستے پر چلو جامِ شہادت نوش کرو اور جس منزل پہ ہم پہنچے ہیں تم بھی پہنچو مفسرین نے اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ احد میں جب ستر صحابہ اکرام شہید ہو گئے جن میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو سب سے عظیم تر تھے اور ان کو سید و شہدہ کہا جاتا ہے جب ان کی شہادت ہوئی اور ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے تو پورے مدینہ شریف کے اندر رونے کی آوازیں آ رہی تھیں لوگ غم زدہ تھے کسی کا باپ شہید ہو گیا کسی کا بھائی کسی کا بیٹا اور یہ لوگ جب ان کی روحیں جنت میں پہنچیں اور جنت کی بہاریں دیکھیں جنت کے مرگزار دیکھیں جنت کے انہوں نے وہاں کے مناظر دیکھیں تو کہنے لگے سبحان اللہ کاش ہمارے گھر والوں کو پتا چلے کہ ہم کیسی عظیم نعمتوں اور بہاروں میں آگئے ہیں تو وہ رونا بند کر دے ان کو پھر خوشی ہو جائے تو کاش کہ کوئی بتائے تو اللہ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں پھر اللہ نے یہ آیا مبارکہ نازل فرمائی کہ اے مسلمانوں ان کی عظمت کو تو ذرا سمجھو کہ وہ جنت کے کن درجات پہ پہنچے ہوئے ہیں اور وہ تو تمہیں مبارکے دے رہے ہیں تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو سکون آ گیا لوگوں کے زخموں کے اوپر گویا جیسے کہ پھنبا رکھ دیا گیا اور لوگ مطمئن ہو گئے تو یہ ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ احکم الحاکمین ان کے خون شہادت کا صدقہ اور ان کے جامع شہادت نوش کرنے کا صدقہ اسلام کو پھر سربلندی عطا فرمائے آج پھر مجاہدین اٹھیں آج جس طرح غزہ کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور جس طرح مسلمانوں کیڑوں مکوڑوں کی طرح مارا جا رہا ہے اور کوئی یہودیوں کو پوچھنے والا نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پیغام دیا تھا ہم اس پیغام کو بھول چکے ہیں اللہ رب العزت ہمیں وہ پیغام پھر سے یاد کرنے کی حمد عطا کرے اور مسلمانوں کے اندر پھر جذبہ جہادت شہادت کو بیدار فرمائے و السلام علیکم رحمت اللہ و برکت